موسیقی کرکٹ کی تاریخ میں کئی طرح کے لمحات آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کبھی یہاں ہسا دینے والے تو کبھی رولا دینے والے اور کبھی جارہانہ لمحات دیکھنے کو ملتے ہیں آج ہم آپ کو ایسے لمحات بتائیں گے جن لمحات سے شائقین اور کرکٹر دونوں ہی جذباتی ہو جاتے ہیں نمبر ون یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مارک وچر کی ایک چھوٹی سی گلتی سے ان کی آنکھ چلی گئی یہ افسوسناک واقعہ جولائی دوہزار بارہ میں پیش آیا جب سیری لنکا اور سوہت افریقہ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی تھی مارک وچر کیپنگ کر رہے تھے اور انہوں نے حفاظتی ہیلمٹ نہیں پینا تھا جب اسپینر عمران تاہین نے گین کرائی تو وہ سیدھا جا کر ان کی آنکھ پہ لگی جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں شدید چھوٹ آئی اور وہ کرکٹ سے محروم ہو گئے مارک وچر بطور وکٹ کیپر ٹیسٹ میچ میں سب سے زیادہ کینچ کرنے کا رکور رکھتے ہیں انہوں نے بطور وکٹ کیپر 532 کینچ پکڑے اور 555 ڈسمیسل کیے ہیں نمبر ٹو یہ ایموشنل لمحہ تب دیکھنے کو ملا جب سوٹ افریکن بیٹس مین نے سری لنگن مکیٹ کیپر کمار سنگاکارہ کو فیرول کہا یہ میک 2015 کے ورلڈ کپ کا کارٹر فائنل تھا جس میں سری لنگا کو شکست ہوئی تھی یہ میک سوٹ افریکہ نے 9 وقتوں سے جیتا تھا جیتنے کے بعد کونٹنڈ ڈکاک سیلیبریشن کر رہے تھے مگر جب انہوں نے کمار سنگاکارہ کو دیکھا تو فیرول کرنے کے لئے فوراں آگے بڑھے اور انہیں گلے لگا لیا کونٹنڈ ڈکاک نے انتہائی پیار بھری نظروں سے کمار سنگاکارہ کو فیرول کہا کمار سنگاکارہ نے اپنے کریئر میں 404 ونڈے میچز کھیلے ہیں جس میں انہوں نے 14234 انسکور کیے نمبر تھری یہ واقعہ تب پیش آیا جب ورندر سیواغ نے اسپورٹ مینٹشپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کے فاسبولر شوہ وقتر کے پاس گئے اور انہیں ہاتھ دے کر کھڑا کیا ہوا یوں تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ کھیلا جا رہا تھا اور یہ میچ انتہائی دلچسپ مناظر میں تھا انڈیا کو جیتنے کے لئے تیس عمر میں 103 رنچ آئے تھے شوہ وقتر گیند کروانے کے لئے آئے تو وہ کمر درد کی وجہ سے زمین پر لیٹ گئے اس پر ورندر سواگ آئے ان کی خیریت پوچھی اور پھر انہیں ہاتھ دے کر کھڑا کیا نمبر فور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم انتہائی جذباتی کرکٹ ٹیم ہے اور ان میں اکثر و بیشتر ایسے مناظر نظر آتے ہیں جو نہ صرف شائقین کو بلکہ کرکٹر کو بھی جذباتی کر دیتے ہیں یہ لمحہ اس وقت پیش آیا جب مشرفی مرززہ کے لئے ایک فین بھاگتا ہوا گران میں آیا اور انہیں گلے لگا لیا یہ میچ اکتوبر 2016 میں بنگلہ دیش اور اغوانستان کے درمیان نیشنل سیڈیا میرپور میں کھیلا جا رہا تھا اس فین نے ابھی مشرفی مرززہ کو گلے لگایا ہی تھا کہ سیکیورٹی الکار ایک کے بعد دگرے آنے لگے اور اسے کھیچ کر گھسیٹنے لگے اس پر مشرفی مرززہ تمام سیکیورٹی الکار کو پیچھے دھکیلتے رہے اور انہیں کسی قسم کی ماردھار کرنے سے روکتے رہے کیونکہ مشرف مرززہ کو معلوم تھا کہ وہ کوئی مشتبہ شخص نہیں ہے نمبر فائف اے بی ڈی ویلیئرز ایک ایسے پلیئر ہیں جنہیں نہ صرف انڈیا اور پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اے بی ڈی ویلیئرز کا تعلق سوٹ افریقہ سے ہے اے بی ڈی ویلیئرز کے لیے سال 2015 کے ورلڈ کپ کا سمی فائنل اس وقت آنسو کی برسات دے کر آیا جب ان کی لاکھ کوشش کے باوجود ان کی ٹیم ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں نیوزیلینڈ سے ہار گئی سوٹ افریقہ کے لیے یہ ایک ایسی سیچویشن تھی جن کا ان کے ذین و گمال میں بھی نہیں تھا اس میچ میں نہ صرف اے بی ڈی ویلیئرز زاروں کا تار رو رہے تھے بلکہ ان کی ٹیم کا ہر وہ میمبر رو رہا تھا جس نے ورلڈ کپ کے سمی فائنل میں پہنچنے کا خواب دیکھا تھا اے ڈی بی ویلیئرز ایک ایسے پلیئر تھے جن کی بیٹنگ کی وجہ سے انہیں 63 ڈگری بھی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی سمس کی طرف شور لگانے کی صلاحیت رکھتے تھے نمبر 6 فلیپ ہوکس کرکٹ کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب پچیس سالہ نوجوان فلیپ ہوکس بانسر لگنے سے اس دنیا فانی سے چلا گیا یہ 30 نومبر 1988 کو پیدا ہوئے انہوں نے اپنا پہلا ٹیس 26 فروری 2009 کو سوت افریقہ کے خلاف کھیلا اور اپنا پہلا ونڈے میچ 11 جنوری 2009 کو سری لنکا کے خلاف کھیلا ان کی شرط کا نمبر 64 تھا اور انہوں نے 25 ٹیس اور 26 اوڈی آئی میچز کھیلے فلیپ ہوکس بیٹنگ کے ساتھ ساتھ رائٹ ٹائم سپینر بولول بھی تھے انہوں نے اپنے کریئر میں 6 آور کروائے مگر بدقسمتی سے کوئی وکٹ نہ لے سکے سال 2014 کرکٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین سال تھا کیونکہ اس سال اوسیلیا کے نوجوان بیٹسمن فلیپ ہوس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے کرکٹ ورل کو جنجور کے رکھ دیا تھا 25 نومبر 2014 کو ایک میچ کے دوران تیز بانسر ان کے سر پر جا لگا جس کی وجہ سے یہ زمین پر جا گرے اور بے ہوشی کی حالت میں انہیں ہسپیٹل لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں کی جانب سے 24 گھنٹیں تہائی اہم قرار دیے گئے اور لوگوں سے دعاوں کی درخواست کی گئی مگر اس واقعے کے دو دن بعد 27 نومبر 2014 کو ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے ان کی موت نے کئی نامور کھلاری جیسے ڈیویڈ وارنر اور مائیکل کھلارا کے کریئر پر گہرہ اثر ڈالا اور اس واقعے کے بعد آسٹریلین والنگ نائن کئی عرصے تک متاثر رہی موسیقی